لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جو پیار اور خلوص ہے بعض دفعہ یوسلی صاحب اس کو بھی بہت خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہیں خان سیف الملوک خان چھرائرہ بدن چوڑا ہار کندے قدر خمیدہ جس کا سبب اجزو انکسار نہ تھا چمپئی رنگ دھوپ سے سبلہ چلاتے ہیں ناک گندھارہ کے مجسموں جیسی سارے دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے ستا ہوا مگر شگفتا چہرہ ہنسی آتی تو ایک دم کھڑے ہو جاتے پھر وکٹ کیپر کی طرح رکوع میں چلے جاتے اور اپنے گھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر قہ قہ لگاتے رہتے پشتو ہندکو پنجابی فارسی اردو روانی سے بولتے اور ایک زبان سے دوسری زبان میں اس چابک دستی سے گیر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بخوبی کام چل سکتا ہے خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضع کردہ مخفف خوبصورت استعمال کرتے جو ان کے موں سے بھلا معلوم ہوتا تھا علمی اور عدبی گفتگو سے خان صاحب کا قبائلی خون کھولنے لگتا اکثر فرماتے تمہارے علمنات باتیں سن سن کا میرے سر میں تو دانائی کے گومڑے نکال آئے کبھی کوئی لطیفہ سنانے بیٹھتے تو سننے والے کی سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں ہنسے حفظ ماں تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہنسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ لڑا چکے ہیں بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لال کر سکیں لوگ ان کے لطیفوں پر اخلاقن بھی نہیں ہستے تھے اس ڈر سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرے لطیفے کی کارٹ میں جکر دیے جائیں گے غصہ ناک پر تھا جو وقتاں فوقتاں فسل کر مو سے مغلضات کی شکل میں ڈھل کر خارج ہوتا رہتا تھا گالیاں تبازاد برجستہ اور آورت سے پاک ہوتی تھی ویسے مرنجہ مرنج اور محبتی آدمی تھے بوئی سکاؤٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی علل اعلان کرتے ایک دن کہنے لگے کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بیزتی اور ماں بین کی گالیوں سے بچا لیا ہم نے پوچھا کہاں کیسے فرمایا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا اتوار کو الہ صبح سائیکل پر نکل جاتے بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دگنی تھی بشرتے کہ ہم پنجوں کے بل کھڑے ہوں فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ہے اسے اپنے پہلو میں لٹال کر لب لبی پر انگلی رکھے بائیں کروٹ سوتا ہوں ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کل جاتی ہے ناسازی طبعہ یا کسی اور مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچر کو زہر و مغرب کے درمیان قضا کھیلتے اتوار کو شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے بھرتے اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ایسا مرغہ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی اذان نہ دی ہو مرغی کو چھوتے نہیں تھے فرماتے تھے کہ غزنی خیل گاؤں میں بالغ مرغہ زنانے میں گس آئے تو عورت نے جھٹ برکہ اڑ لیتی ایمپریس مارکٹ سے خود دیکھ بھال کر ناتق اور بالغ ورغہ خرید کر لاتے اور قبلہ روح کر کے بندوق سے ڈھیر کرتے پھر زبا کرتے اکثر فرماتے کہ دوسرے کا زبا کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی بزدلا یک زوجیاں اور چرب زبان ہو جاتے ہیں ایک اتوار ساڑھے آٹھ بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے تھوڑی مسافت طائے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی ذرا دیر بعد ہاپتے ہوئے کہنے لگے اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے میں ہینڈل چلاتا ہوں ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے کراچی کا ٹریفک باولا ہے حسب الحکم ہم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے سائیکل چلانے کی اس طریقے کا ایک نہائید باریق قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی جو ہینڈل پکڑ ہوئے وہ ہے پیڈل مارنے کا مرتقب نہیں اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا بقیہ سائیکل سے قانونی تعلق نہیں وہ جو پنجابی کہاوت ہے کہ گذے کا ایک میل اور کمہار کا سوا میل سو وہ ہم پر میل بمیل صادق آئی یارائے ضبط نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چوب رہا ہے بولے آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے چوبنا کسے کہتے ہیں آپ کو مغالطہ ہوا ہے آپ کے کولوں پر گوش نہیں ہے دراصل آپ کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کے چوب رہی ہیں اس تاریخی شکار کے بعد مساوادسی ہو گئی نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز استاد اور شاگرد کا فرق مٹ گیا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے کہ استاد ہو گئے اور نجی معاملات میں ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرنے لگے شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے باہمی صلاح و مشورے کے بغیر کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے تھے ایک دن کہنے لگے کہ ہر چند کے آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہیں جتنی میری پشتو تام ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فوراں ترقی دے کر مردان کا منیجر بنا دیا جائے زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں بڑھا دیجئے کہ مقرر رہن کے اس علاقے میں جو رقمیں ڈوبیں گی انہیں میرے سوا کوئی تخمیر وصول نہیں کر سکتا ہم نے کہا مگر اس مردان میں تو بینک کی کوئی شاخ نہیں ہے بولے اگر مجھے ترقی دینی ہے تو اس پدر سوختہ کو شاخ بھی کھولنی پڑے اور ہاں یہ بھی صاف صاف لکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پڑوسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دوں گا ہم نے کہا یہ دھمکی تو پڑوسی کو دہلا سکتی ہے انگریز جنرل مینجر اس سے کیا خوف کھائے گا جلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں سپینش سیویل وار میں چلا جاؤں گا ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی بولے افو میں نے دو دن سے اخبار نہیں دیکھا ہم نے ارس کیا کہ اسے ختم ہوئے تو تیرہ سال ہو گئے فرمایا اچھا تو کوئی اور مناسب دم کی تحریر کر دیجئے ہم نے ایک نہایت فضیانہ ارسداشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائپ کی جیسے ملکہ پکراج اور طاہرہ سید گانہ ٹائپ کرتی ہیں حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ چھے ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاخ کھل گئی اور وہ سچ مچ اس کے مینجر مقلر ہو گئے انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنے پر مبارک بات دی اور وہ انگلی چومی جس سے ہم نے اسے ٹائپ کیا تھا اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائل ہو گئے یہ ان کی محبت تھی کہ اٹھتے بیٹھتے ہماری ارائز نویسی کی داد دیتے ورنہ انہی کے بقول فنسی ہوئی گھوڑی نکلوانے کے بعد کون کسی کو پہچانتا چند دنوں کے بعد خان صاحب مردان چلے گئے سن ستر کا ذکر ہے اس واقعے کے کوئی اٹھارہ بیس پرس بعد کہ میں نوشہرے پہنچا اور فن تعمیر کی نزاکتوں پر بحث اور تقرار کا ایک دور تھا جو میں جس سے گزر رہا تھا بینک کی ایک امارت بن رہی تھی اسی وقت امارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دائیں پیہ بھینگا تھا آن کر رکا اس سے خان صاحب برامد ہوئے ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تعلقات تکلفات کو بالائے بندوق رکھے پہلے ٹھیکے دار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا پھر اس کا نام ما ولدیت لے لے کر گالیاں دینی شروع کر دیئے انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ قضیہ کیا ہے کون حق پر ہے وہ دوست کے ساتھ تھے اور گالیاں اور ریتہ بنانے کی دھمکیاں بڑھنے لگیں ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تو ہم نے سالس بن کر بڑی مشکل سے بچ پچاؤ کر آیا خان صاحب کو دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا غالباً بینک ہی کہ کسی آدمی نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع کر دی تھی اور وہ تانگا پکڑ کے ایسی شدید سبڑی میں آٹھ میل نو شہرہ ملنے آئے تھے سر پر کثی رنگ کا اونی کنٹوپ تھا جسے اگر پورا کھولنے تو موں کا لیٹر بک سا بن جاتا ہے ملیشیا کی شلوار قمیز تیہ کی ہوئی سفید چادر کف کے بٹن اور مسنوری دانت غائب موں کی پڑیا سے بند گئی تھی ہاتھ اور انگلیاں جیسے بوڑے درخت کی جڑیں ایک آنکھ پر سبز رنگ کا چھجے نماغ کپڑا تھا جو روشنی سے بچنے کے لیے آنکھ بنانے کے بعد بعض لوگ لگاتے ہیں شان خمیدہ محسوس ہو رہا تھا گویا جوتوں میں انگلیوں کی جگہ برف کی ڈلیاں رکھیں وقت میں کیسی امارہ دھائی تھی دوبارہ آنکھ بھر کر دیکھنے کی حمد نہیں ہوئی بہت سوچا کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں آخر مشکل سے ہم نے ان کی آنکھ کے آپریشن پر اظہار افسوس اور ہمدردی کیا تو دوسری آنکھ سے مسکراتے ہوئے بولے جی ہاں میری آنکھیں اب اتنی کمزور ہو گئیں جتنی آپ کی بیس سال پہلے تھی کچھ دیر بعد انہوں نے ایک ٹری سے خان پوش ہٹایا کہنے لگے آپ کے لیے ریتہ لائے ہوں بیٹی نے ساری رات جاگ کر پکایا ہم نے پوچھا اور بھابی انہوں نے مضبوطی سے بندوق کتھاما اور سر چھکا لیا ہمیں اپنے سے زیادہ دل گرفتہ دیکھ کر کہنے لگے خابندہ ما گلدہ گلاب خوڑا چت جانا پہ پانے پانے اے خدا مجھے گلاب کا پھول بنا دے کہ میں محبوب کی آغوش میں پتی پتی ہو کر دکھا جاؤں رخصت ہونے لگے تو ملیشیا کی قمیز پر موٹیوں کی مالا دکھر گئی بندوق پر سر ٹیک کر کہنے لگے بچے سب گھر بار کے ہوئے وقت نہ وقت ہوا چلتا ہے منزل دور نہیں بابا نے یہ بندوق پہلے پہل مجھ سے چلوائی تھی تو میری عمر سات سال تھی پیسٹ سال کی سنگیس آتی ہے اس نے بہت دکھ بٹائیں کبھی کبھی معوم سے خوش ہوتی تھی کہ اسے میرے ساتھ دفن کر دیا جائے لیکن کل رات خیال آیا کہ آپ پہلی دفعہ اپنے وطن میں ہم سے ملاقات کیوں آئے ہیں آپ کو انٹیک جمع کرنے کا بھی شوق ہے ایک دوست ایک پتان کی طرف سے یہ توفہ قبول کیجئے مانا کہ بے مسرف ہے زندگی نے انہیں کیا کیا دیا کچھ بھی تو نہیں اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں مگر ہاں جینے کا ایک نرالہ بانکپن اب جو غور کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تنگی اتنی محرومی ایسی تنہائی کے باوجود وہ کتنے مطمئن اور مسروط ہیں کتنی خوشیاں کیسی کیسی خوشموے بکھیرتے چلے گئے کہ آج تک دامن میں نہیں سماتی پھول جو کچھ زمین سے لیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوٹا دیتے ہیں شکریہ تک دیتے ہیں شکریہ شکریہ